پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بسیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب حیات القلوب جلدوم تعلیف علمہ مجلیسی علیہ رحمہ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر چوہتر پڑھیں گے پہتالیسوں باب غزوہ تبوک اقبہ اور مسجد کے حالات کا بقیہ حصہ صفحہ نمبر سات سو تیس علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جنگ سے باز رہنے والے اسی آدمی تھے جو مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان کے ہاتھ پہر ہوش و حواظ درست تھے ان کی نیتیں درست تھیں ان کے دلوں میں کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہوا تھا لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم بعد میں جا کر رسول اللہ سے مل جائیں گے ان میں سے ایک ابو خنسیمیہ تھا نہایت درست اور قبیل جس کے دو بیویاں تھی اور دو انگور کے باغات تھے جن کے خوشوں کے لیے ٹیٹیاں بنائیں تھیں اس کی عورتیں اس کے نیچے آپ پاشی کرتی تھی اور وہ اس کے لیے سرد پانی اور امدہ کھانے تیار کرتا تھا جب وہ باغ میں پہنچا اور یہ نعمتیں مشاہدہ کی تو قسم کھا کر کھا کہ یہ انصاف نہیں کہ جناب رسالت پناہ جن کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو خدا نے معاف کر دیا وہ تو جنگل میں ہوں اور ان کے جسم پر دھو پڑ رہی ہو اور تیز ہوا اور تیز لو چل رہی ہو اور وہ ہتیار لگائے ہو اور وہ جہاد راہ خدا میں جا رہے ہیں اور ابو خنسیمہ اپنی انتہائی قوت اور تنو مندی کے باوجود اپنے انگور کے خوشوں کے نیچے اپنی دو بیویوں کے ساتھ عیش میں مشغول ہو نئی خدا کی قسم یہ انصاف نہیں ہے یہ کہہ کر اس نے اپنا ناقل یا اور اس کی پشت پر سمان باندھا اور سوار ہو کر نہائی تیزی سے دوڑتا وہ آن حضرت سے جا کر مل گیا لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک سوار مدینے کی طرف سے آ رہا ہے آن حضرت سے لوگوں نے کہا تو حضرت نے فرمایا کہ ابو خسمیہ ہے جب وہ آن حضرت کی خدمت پہ پہنچا اور اپنی کیفیت بیان کی تو حضرت نے دعا خیر دی اور ابو ذر آن حضرت سے تین روز پیچھے رہ گئے تھے اس لیے کہ ان کا اونٹ بہت لاغر و ناتوان تھا وہ راستے میں بیٹھ گئے تھا حضرت ابو ذر نے اس کو چھوڑ دیا اور سمان اپنی پیٹ پر باندھ کر پیدل روانہ ہوئے جب آفتاب بلند ہوا مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک شخص برابر چلا لے گئے انہوں نے پیا پیا جب وہ حضرت کی خدمت میں پہنچے پانی کا لوٹا ان کے ہاتھ میں تھا حضرت نے فرمایا اے ابو ذر تمہارے پاس پانی تو تھا پھر بھی تم پیاسے رہے عرص کی ہاں کی ہاں یا رسول اللہ آپ میرے ماں باب آپ پر فیدہ ہوں راستے میں ایک پتھر ملا جس میں بارش کا پانی ٹھائرا ہوا تھا جب میں نے اس کو چکھا تو وہ بہت شیری اور سرد تھا میں نے کہا میں اس کو نہ پیوں جب تک میرے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ پی لیں یہ سن کر حضرت نے فرمایا اے ابو ذر خدا تم پر رحم فرمایا تم تنہائی میں زندہ روگے اور تنہائی میں مروگے اور قیامت میں تنہ مابوس ہوگے اور تنہ جنت میں جاؤگے اور سعادت حاصل کروگے عراق کے ایک گروہ کے لوگ تمہارے غسل و کفن کریں گے اور تم کو دفن کریں گے مولی فرماتے ہیں کہ اس روایت کا آخری حصہ انشاءاللہ مکمل حضرت ابو ذر کے حالات میں بیان کیا جائے گا پھر علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ تبوک میں ایک شخص تھا جس کو مذرب کہتے تھے اس لیے کہ جنگ بدر و عہد میں اس کو بہت ضربے لگی تھی حضرت نے فرمایا کہ اس لشکر کو شمار کر مذرب نے شمار کر پچیز ہزار غلام اور نوکروں کے علاوہ لشکر تھا پھر فرمایا کہ اس لشکر میں مومنین کی تعداد شمار کر اس نے شمار کر کے بتایا کہ پچیز مردیں اس جنگ میں آن حضرت کے ساتھ منافقوں کا گروہ اور مومنوں کا ایک گروہ نہیں آئے تھا مومنین وہ تھے جو دین میں بہت سمجھدار تھے اور ان کے نفاق کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تھی ان میں سے ایک شخص کعب بن مالک شاعر تھا اور ایک مرارہ بن ربی اور ایک حیلال بن امیہ تھا جب خداوند عالم نے ان کی تعبہ قبول فرمائی تو کعب نے کہا کہ میں اس وقت سے زیادہ تنظرست اور مضبوط تو کبھی کبھی نہ تھا جبکہ آن حضرت جنگ تبوک کو روانہ ہوئے تھے اور کبھی سوائے اس روز کے دو چوپائے میری سواری کے لئے مہین نہ ہوئے تھے میں نے سوچا کہ کل پر سو تک میں بھی جنگ کے لئے نکلوں گا تو پہنچ جاؤں گا غرص اسی طرح چند روز غفلت میں پڑھا رہا اس اسنہ میں جب بھی میں بازار گیا میرا کوئی کام نہ ہوا میں نے حیلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی کو دیکھا کہ وہ جنگ سے پیچھے رہ گئے ہم نے آپس میں مہشورہ کی کل صبح بازار چل کر اپنے کام انجام دیں گے لیکن دوسرے روز بھی ہمارا کوئی کام پورا نہ ہو اس طرح کل اور کل کے بعد کل پر ہم لوگ ٹالتے رہے یہاں تک کہ خبر پہنچی گیا آن حضرت واپس آئے تو اس سب سے ہم لوگ اس سب سے ہم لوگ بہت نادیم ہوئے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو ہم استقبال کے لئے حاضر ہوئے تاکہ آن حضرت کی سلامتی اور بخیر و خوبی واپسی پر مبارک بات دیں جب ہم لوگوں نے سلام کیا تو حضرت نے جواب سلام نہ دیا اور ہماری طرح سے مو پھیل لیا ہم لوگوں نے مومنین کو سلام کیا انہوں نے بھی جواب نہ دیا یہ خبر ہمارے اہل و ایال کو پہنچی تو انہوں نے بھی ہم سے ترکے کلام کر دیا ہم لوگ مسجد میں حاضر ہوئے تو کسی نے نہ ہم کو سلام کیا اور نہ ہم سے کلام کیا آخر ہماری عورتیں جناب رسول خدا کے پاس گئی اور عرض کیا کہ ہم کو معلوم ہوئے کہ حضور ہمارے شہروں سے ناراض ہیں اگر حکوم ہو تو ہم ان سے علیدہ ہو جائے حضرت نے فرمایا نہیں بلکہ ان کے نزدیک مت ہونا جب کعب بن مالک اور اس کے ساتھیوں نے یہ صورت دیکھی تو آپس میں کہا کہ ہم مدینے میں کیوں رہے جبکہ نہ رسول رسول خدا ہم سے بولتے ہیں اور نہ ہمارے بھائی نہ ہمارے اہل و ایال ہم سے کلام کرتے ہیں لہذا چلو اس پہاڑ پر وہیں قیام کریں جب تک کہ خدا ہماری توبہ قبول توبہ نہ قبول کرے یا اسی جگہ مر جائیں غرض وہ ایک پہاڑ پر مدینے کے باہر چلے گئے جس کو زباب کہتے تھے وہاں دنوں کو روزہ رکھتے تھے اور ان کے گھر والے ان کے واسطے کھانے لے جا کر دور ایک کنارے پر رکھ کر واپس چلے آتے تھے اور ان سے بات تک نہ کرتے غرض وہ لوگ ایک مدت تک شب و روز گریہ و زاری اور توبہ اور استخفار کرتے رہے تاکہ خدا ان کو معاف فرمائے جب اسی حال پر بہت دن گزر گئے کعب نے کہا ہے میرے ساتھی خدا اور رسول اور بھائی بند لڑکے بالے سبھی ہم سے ناراض ہیں اور کوئی ہم سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا لہذا ہم آپس میں ایک دوسرے سے کیوں نہ الہہدہ ہو جائیں نہ کسی سے بات نہیں کریں نہ کسی کے پاس بیٹھیں غرض اسی رات سے ایک دوسرے سے جودہ ہو گئے اور قسم کھائے کہ آپس میں کوئی کسی سے بولے گا نہیں یہاں تک کہ مر جائے یا اس کی توبہ قبول ہو اسی حال سے تین روز گزرے گئے ان میں سے ایک دوسرے سے دوسرے دور پہاڑ کے کناروں پر جا کر بیٹھے اور آپس میں گفتگو ترک کر دی بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے تیسری رات جبکہ امہ سلمہ کے گھر میں تھے خدا نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور یہ آیت بھیجی پارہ نمبر گیارہ آیت نمبر ایک سو سترہ سورہ توبہ یعنی خدا نے پیغمبر کی برکت سے ان مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول فرمائی جنہوں نے اسرت و تنگی کے حالت میں پیغمبر کی مطابعت کی حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت یوں ہی نازل ہوئی ہے اس طرح نہیں جیسے کہ لوگ پڑھتے ہیں پھر حضرت نے فرمایا کہ اس آیت میں جس کی توبہ خدا نے قبول کی وہ ابو ذرہ اور ابو خسیمہ اور عمرو بن وہاب جو حضرت سے پیچھے رہ گئے تھے اور آخر میں جا کر مل گئے تھے لیکن خدا نے ان تین اشخاص یعنی کعب اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے حضرت نے حضرت نے فرمایا کہ آیت یوں نازل ہوئی ہے یعنی خدا نے ان تینوں شخصوں کی توبہ قبول کی جنہوں نے حضرت کی مخالفت کی اور جنگ کے لیے جنگ کے لیے نہیں نکلے پارہ نمبر گیارہ آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سورہ توبہ یہاں تک کہ زمین اپنی کشاعتگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی ان حضرت نے فرمایا کہ یہ اشارہ ہے اس کی طرف کے رسول خدا نے اور ان کے برادرانے ایمانی اور گھر والوں نے ان سے گفتگوک تر کر دی تھی تو مدینہ کا قیام ان کے لیے دوبر ہو گیا تھا اور مدینہ سے باہر چلے گئے یعنی ان کی جانے لموں پر آگئیں حضرت نے فرمایا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے آپس میں ترکے کلام کر دیا اور ایک دوسرے سے جودہ ہو گئے آخر خدا نے ان کی توبہ قبول فرمائی کیونکہ وہ ان کی نیتوں کی سچائی جانتا تھا پھر علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ منافقوں کا اگر و جنگ تبوک کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا اور راہ میں بام مشورہ کیا کہ آیا محمد سمجھتے ہیں کہ جنگ روم بھی دوسری جڑائیوں کی معنی دے ان میں سے ایک بھی زندہ واپس نہ آئے گا ان میں سے بعض نے مذاق اڑھانے کی غرص سے کہا کتنا قابل ہے خدا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے آگا کر دیتا ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہوا کرتی ہیں اور ان باتوں سے بھی جو دلوں میں گزرتی ہیں اور آیتیں اس بارے میں نازل کر دیتا ہے تاکہ ہمیشہ ان کو لوگ پڑھتے رہے اور تو ہاں حضرت نے جناب اماری یاسر کو ان میں مل جانے کا حکم دیا کیونکہ وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ممکنے کے جل جائیں وہ ان کے پاس آگر کہنے لگے کہ تم نے کسی نامناسب باتیں کی ہیں جن کی خبر خدا نے تمہارے پیغمبر کو دے دیئے ہیں انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی اور اگر کچھ کہا ہے تو مزہ اور کھیل کہا ہے اور اس سے خدا نے یہ آیتیں نازل فرمائیں پارہ نمبر دس آیت نمبر چونسٹھ پینسٹھ سورہ توبہ یعنی منافقین ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں مومنین پر کوئی سورہ نازل سورہ قرآن کا نازل نہ ہو جائے جس سے مومنین کو اطلاع ہو جائے ان باتوں سے جو منافقوں کے دل میں ہیں اے رسول کہہ دو کہ تم مزاق اڑاؤ بے شک خدا ظاہر کرنے والا ہے جو کچھ تم ظاہر کرنے سے ڈرتے ہو اور اے رسول اگر تم ان سے پوچھو کہ تم کیا کہتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم لوگ تو مسافروں کیسی گفتگو کرتے تھے اور آپس میں مزاق کرتے تھے اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ کیا خدا اور رسول اور خدا کی آیتوں کے ساتھ مزاق کرتے ہو پارہ نمبر دس آیت نمبر چھہ سٹھ سورہ توبہ ماظرت مت کرو کیونکہ تمہارا عذر محض جھوٹ ہے بے شک ایمان ظاہر کرنے کے بعد تم نے اظہار کفر کیا کیا یا یہ کہ کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد تم میں سے جو شخص توبہ کرے گا تو اگر ہم توبہ کر دیں تو ہمارا کرم ہے ورنہ ہم ان لوگوں پر عذاب کریں گے جو گناہگار ہے اور اپنے نفاق کو چھپاتے ہیں علی بن ابراہیم نے اس آیت کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو خلوص سے ایمان لائے تھے مگر انہوں نے دین میں شک کیا اور منافق ہو گئے اور وہ چار اشخاص تھے اور ان میں ایک جس کے معاف کر دینے کا خدا نے وعدہ فرمایا مشتبر بالحمیر تھا اس نے اپنے گناہ کا اقرار کی اور توبہ کی اور کہا یا رسول اللہ میرے اس نام نے مجھے حلا کیا تو آہ حضرت نے اس کا نام عبداللہ بن عبدالرحمان رکھا اس نے دعا کی کہ خدا وندہ مجھ کو ایسی جگہ شہادت عطا فرما کہ کوئی نہ جانے میں جانے کہ میں کہا ہوں خدا نے اس کی دعا قبول فرمایا اور جنگ مسلمہ میں شہید ہوا اور کسی کو معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں ہیں غرض وہ تھا کہ جس کو خدا نے ماف کر دیا لیکن عیاشی نے بسندہ مہتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیے کہ یہ آیتیں ابو بکر و عمر اور بنی امیہ کے دس اشخاص کے بارے میں نازل ہوئیں کیونکہ یہ بارہ اشخاص اقبع تبوک پر جمع ہوئے تھے تاکہ آن حضرت کو حلاق کر دے ان کا خیال تھا کہ لوگ ہم کو دیکھ لیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم تو مزاق کر رہے تھے اور اگر کسی نے نہ دیکھا تو حضرت کو حلاق کر دیں گے اس وقت خدا نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور ایک گروہ کو معاف کر دینے سے مراد یہ کہ امیر المومنین نے مسلحتاں دنیا میں ابو بکر و عمر کو بحکم خدا معاف کر دیا اور ان پر ممبر پر لانت کی اور ان دسوں اشخاص پر بھی لانت کی جب ہاں حضرت جنگ تبوک سے واپس آئے مومنین صحابہ نے منافقین پر اطلاز کیا اور ان کو ملامت کرنے لگے تو انہوں نے قسم کھائی کہ ہم دین حق پر صحابیت قدم میں منافق نہیں ہوئے تاکہ شاید مومنین ان کی آزار رسانی سے باز آ جائیں اور ان سے راضی ہو جائیں تو خدا نے ان کے جھوٹ کے بارے میں یہ آیتیں نازل کہیں پارہ نمبر گیارہ آیت نمبر پچانوے چھانوے سورہ توبہ یعنی اے رسولی منافقین جب تم سفر سے واپس آو گے تو تم سے قسمیں کھائیں گے جبکہ تم ان سے غصے میں مو پھیل لوگے تاکہ تم کو ان سے درگزر تاکہ تم ان سے درگزر کرو اور ان سے راضی ہو جاؤ وہ یقینا نجیس اور گندے ہیں اور ان کی بازگش جہنم میں ان کرتوت کے بدلے میں جو انہوں نے کیے منافقین قسم کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ تو اے مومینوں اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو خدا تو فاسقوں کے گروہ سے خوش نہیں ہو سکتا تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں مذکور ہے کہ ان منافقوں نے جو جنگ تبوک میں شریک تھے آن حضرت کی حلاقت کا ارادہ کیا اور ان میں سے ایک گروہ نے جو مدینے میں تھا حضرت علی کو قتل کرنے کا قزد کیا اس حسد کے سبب سے جو ان پر آن حضرت اور امیر المومین کے برسویدہ ہونے کے سبب سے غالب تھا کیونکہ رسول خدا مدینے سے باہر نکلے تو امیر المومین کو اپنا خلیفہ مدینے میں قرار دیا حضرت نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کو خدا و اندعالی سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ یا آپ مدینے سے باہر جائیں اور علی کو مدینے میں چھوڑ دیں یا خود مدینے میں رہیں اور علی کو باہر بیجیں ان دونوں باتوں میں سے ایک کا اختیار کرنا ضروری ہے کیونکہ میں نے علی کو برسیدہ کیا ہے ان دو باتوں میں سے جن کی جلالت اور بلندی مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا جو شخص ان دونوں امور کی اطاعت کرے گا اس کا ثواب میرے سوا کوئی نہیں جانتا غرض جب حضرت نے مدینے میں امیر المومین کو اپنا خلیفہ بنائے اور جنگ طبق کو رہوانہ ہوئے منافقوں نے اس بارے میں بہت باتیں کرنا شروع کی کہ محمد کے دل میں علی کی طرف سے ملال پیدا ہو گیا ہے اس لیے اس لیے اپنے ساتھ رکھنے سے کراہت کرتے ہیں اس لیے اس سفر میں اپنے ساتھ نہیں لے گئے یہ باتیں امیر المومین کے لیے رنج و ملال کا باعث ہوئی ہیں اور آپ ہاں حضرت کے پیچھے رہوانہ ہوئے اور مدینے کے قریب ہی ان سے جا کر مل گئے حضرت نے فرمایا اے علی کیا سبب ہے کہ تم نے مدینے سے حرکت کی عرص کی یا رسول اللہ لوگوں سے ایسی باتیں سنی جو برداشت نہیں ہو سکتے حضرت نے فرمایا کہ اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے نزدیک ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے نزدیک حرون تھے لیکن میرے بات کوئی پیغمبر نہ ہوگا یہ سنکر امیر المومنین مدینے واپس ہوئے راستے میں منافقوں نے امیر المومنین کے قتل کی تدبیر کی اور ایک گھرہ گڑھا مثلے کوئے کے کھوڑا تقریبا پچاس ہاتھ لمبا اور اس کو بوریوں سے چھپا دی اور ان پر مٹی ڈال دی اور وہ گھڑا ایسے مقام پر کھوڑا تھا کہ حضرت علی کا بلا شبہ اسی طرف سے واپس آنا تھا اور وہ گھڑا چاروں طرف بہت سے ڈھیلے پتھر رکھے تھے تاکہ جب حضرت اس میں گر جائے تھے وہ سب اس میں ڈال کر اس کو پاڑ دیں اور آپ کو ان پتھروں میں پوشیدہ کر دیں غرض جب حضرت اس مقام پر پہنچے آپ کے گھڑے نے اپنی گھردن پھرائی اور اٹھا لی اس حد تک کہ اس کا مو حضرت کے کان تک پہنچ گیا اور وہ باحکم خدا گویا ہوا یا امیر المومنین منافقوں نے اس جگہ غار کھود رکھا ہے اور آپ کے قتل کی ترقیب کی ہے اور آپ بہتر سمجھتے ہیں اس جگہ سے عبور نہ کی گئے حضرت نے فرمایا خدا تجھ کو جزائے خیر دے کہ میری خیر خواہی کرتا ہے اور میری بہتری کی تدبیر کرتا ہے خدا تجھ کو اپنے لطف و کرم سے سرفراز فرمایا پھر حضرت نے اس کو بڑھایا اور وہ اس غار کے کنارے آ کر رک گیا حضرت نے فرمایا خدا کے حکم سے چل کے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا اور تیرے بارے میں خداوند عالم ایک عمر عجیب ظاہر فرمائے گا غرض گھوڑا ان بوریوں پر روانہ ہو اور خدا نے اپنی خدرت سے اس کو ایسا مستحقم و مضبوط بنا دیئے کہ تمام زمینوں سے زیادہ سخت کر دیا جب گھوڑا اس کو پار کر چکا تو پھر اپنا دہن حضرت کے گوش مبارک کے قریب لے جا کر گویا ہوا کہ یا حضرت آپ خدا کے نزدید کس قدر موزز ہے کہ اس نے آپ کو اس خس پوش مقام سے اس آسانی سے گزار دیا حضرت نے فرمایا خدا نے تجھ کو اس خیر خواہی کے سبب سے جزا دیئے جو تُو نے میرے ساتھ کی تھی پھر حضرت نے گھوڑے کو پیچھے مڑا اور ان منافقین منافقوں کو جنہوں نے تدبیر کی تھی حکم دیا کہ اس مقام کو کھو دو ان لوگوں نے کھو دا تو وہ غار ظاہر ہو گیا اور جو ان بوریوں پر پیر رکھتا تھا وہ اس غار میں گر پڑتا تھا آخر ان منافقوں کو خوف اور تاجم ہوا حضرت نے ان سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ منعو سرکت کس نے کی ہے پھر اپنے گھوڑے سے خطاب فرمایے یہ کیسے اور یہ تدبیر کس نے کی تو گھوڑا با قدرت خدا بلا یا امیر المومنین جس عمر کو جاہل مٹانا چاہتے ہوں خدا بے شک اس کو مستہتم اور مضبوط کر دیتا اور اس عمر کو مٹا دیتا ہے جس کو دنیا کے نادان چاہتے کہ مضبوط کریں اور خدا ہر عمر پر غالب اور تمام مقلوق اس کے مقابلے میں مغلوب ہے یا امیر المومنین یہ حرکت فلاں فلاں کی ہے اور دس آدمیوں کا نام لیا اور کہا کہ یہ کام دوسرے اور چوبیس آدمیوں کے مشورے سے کیا گیا جو آن حضرت کے ساتھ ہیں اور چوبیس آدمیوں نے بھی تیہ کیا ہے کہ آن حضرت کو اقبع میں قتل کر دیں حالانکہ خدا اپنے رسول اور ولی کا محافظ ہے اور کفار خدا کے ارادے پر غالب نہیں ہو سکتے یہ معلوم کر کے امیر المومنین کے بعض صاحب نے مشورہ دیا کہ یہ خبر جنابی رسول خدا کو لگ بھیجا اور ایک تیز رفتار قاسد کو روانہ کریں کہ جلد ان کے پاس پہنچ کر ارادے سے حضرت کو آگا کر دیں امیر المومنین نے فرمایا خدا کا قاسد اور اس کا خط میرے قاسد اور خط سے زیادہ جلد پہنچتا ہے تم رنجیدہ مت ہو غرص جب آہ حضرت اس اقبے کی نزدیک پہنچے جہاں منافقوں نے حضرت کے قتل اور حلا کرنے کی تجبیر کی تھی حضرت اس اقبے کے نیچے ٹھہرے اور منافقوں کو جمع کی اور فرمایا کہ یہ جیبریل امین آئے اور مجھے آگا کر رہے ہیں کہ منافقین میں سے کچھ لوگوں نے مدینہ کے نوا میں حلی کو حلا کرنے کی تجبیر کی تھی اور حق تعالیٰ نے اپنے عجیب لطف و کرم سے اور غریب اور حیرت انگیز موجزات سے جو ان کے لئے ظاہر فرمایا کرتا ہے زمین کو ان کے گھوڑے کے پاؤں تلے زخد بنا دیا اور وہ اس مقام سے گزر گئے پھر واپس آ کر اس غار کو کھولا اس وقت خدا نے اس کو اس طرح نرم کر دیا جس طرح منافقوں نے تیار کی تو مومنین پر ان کی تدبیر ظاہر ہو گئے اور مومنین میں سے بعض نے آلی سے کہا کہ یہ واقعہ رسول خدا کو لگ بھیجے انہوں نے جواب دی کہ خدا کا قاسد اور خط میرے خط اور قاسد سے زیادہ جلد رسول اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے اور حضرت نے یہ بیان اور حضرت نے یہ نا بیان کیا کہ جو امیر المومنین نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ رسول خدا کے ساتھ چند منافقین اسی کوشش میں اور قتل کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن خدا وند عالم ان کے مکر کو حضرت سے دفع کر دے گا جب ان چوبیس آدمیوں نے جو اصحاب اقبا میں سے تھے آن حضرت سے جو کچھ آپ نے امیر المومنین کے بارے میں فرمایا سنا تو پوشیدہ طور سے آپس میں کہنے لگے کہ محمد کس قدر مکر و فریب میں ماہرے کی اس قدر جلد تیز رو قاسد یا نامہ برقبوتر مدینے سے ان کے پاس پہنچ گیا ہے جیسا کہ ہمارے ساتھیوں نے سازش کی وہ اس کو پلٹ کر اور اس کے برعکس بیان کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ خبر لوگوں میں مشہور ہو جاؤ اور یہ جماعت جو ان کے ساتھ ہیں ان کے قتل کی جررت کرے ایسا نہیں ہے اور علی کو مدینے میں چھوڑے اور محمد کے مدینے سے باہر نکلنے کا کوئی سبب ان کے پاس چلیں اور علی کی سلامتی اور دشمنوں کی تدبیر سے محفوظ رہنے پر اپنی خوشی کا اظہار کریں تاکہ ان کا دل ہمارے مکرو فریب سے صاف ہو جائے اور جو تدبیر ہم سوچ چکے ہیں آسانی سے اس پر عمل کر سی جائیں غرض وہ حضرت کی خدمت میں آئے اور دشمنوں کے مکرو فریب سے علی کی سلامتی پر مبارک بات دی اور پوچھا یا رسول اللہ علی افضل ہیں مقرب فرشتے حضرت نے فرمائے کہ فرشتوں کو شرب نہیں آسل ہوا مگر محمد و علی کی محبت اور ان کی ولایت خبول کرنے کی سبب سے بے شک علی کے دوستوں میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا دل مکرو فریب بغض کینا اور گناہوں کی نجازت سے پاک نہ کیا گیا ہو اور علی فرشتوں سے زیادہ پاک اور زیادہ بہتر ہیں اور خدا نے فرشتوں کو آدم کے سجدے کا حکم نہیں دیا مگر اس لیے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں جاگزی ہو گئے تھا اگر خدا وند یا عالم ان کو زمین سے اٹھا لے گا تو ملائکہ یقینا ان سے افضل اور ان سے زیادہ خدا اور دین خدا کے جاننے والے ہوں گے لہذا خدا نے چاہا کہ ان کو آگا کر دے اور پہچنوا دے کہ انہوں نے اپنے اس گمان میں خطہ کی ہیں پھر آدم کو پیدا کی اور تمام نام ان کو تعلیم کی پھر ان صاحبان نے نام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا لیکن فرشتے ان کو پہچاننے سے آجز رہے تو آدم کو خدا نے حکم دیا کہ ان کے نام اور صاحبان نے نام کو پہچنوا دیں یوں فرشتوں کو بتلایا اور پہچنوا یا کہ آدم کو علم میں فرشتوں پر فضیلہ تحاصل ہے جو آدم کے سلب سے ان کی ضروریت کو باہر لائے جن میں انبیاء مرسلین اور خاصان خدا تھے جن میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے بعد ان کی آل ان کے تمام نیک و صالح اور بزیدہ لوگوں سے افضل اور اصحاب محمد اور امت کے نیک لوگ تھے جس اس طرح ان کو پہچنوا آیا کہ وہ لوگ فرشتوں سے افضل ہیں اگر جابروں سے پہنچتی ہیں اور اپنے اور اپنے آیال کے حصول رزق خلال کیے کے لیے پہاڑوں بیابانوں اور دریاؤں کے سفر میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں غرض خدا نے فرشتوں کو تنبی کی کہ نیک مومنین ان بلاؤں کو برداش کریں گے اور ان سے نجات کی کوشش کریں اور اپنی خواہشوں سے روکیں گے اور ان پر غالب ہوں جن کو خدا نے ان کی خمیر میں قرار دیا ہے مثل شہوت جمع اور پہننے اور کھانے پینے کی خواہش اور عزت اور ریاست کی خواہش اور فخر ناز و غرور کے اور جو تکلیفیں وہ شیعتین اور ان کے مددگاروں سے برداشت کریں گے اور جو کچھ شیعتین ان کے دلوں میں وسوسے ڈالیں گے اور ان کی گومراہی میں کوشش کریں گے ان کو دفع کرنے میں اور شیعتین کے مکرو فریب کو زائل کرنے میں اور وہ مسائب جو دشمنوں کے تانوں کے سب سننے اور دشمنان خدا خدا کے دوستوں کو گالی دینے میں ان کو برداش کرنے میں اور دشمنان دین سے جنگ کرنے یا مخالفوں سے تقیہ کرنے میں جو تکلیف ان کو پہنچیں گی اس وقت خدا نے فریشتوں سے خطاب فرمائے کہ تم ان باتوں سے محفوظ ہو نہ جمع کی خواہش تم کو اپنی جگہ سے حرکت دیتی ہے اور نہ کھانے کی خواہش تم کو بیتاب کرتی ہے اور نہ دشمنان دین اور دنیا کا خوف تم کو مسترب کرتا اور نہ شیطان کو میرے ملکوت آسمان و زمین میں میرے فرشتوں کو گمراہ کرنے کا موقع ہے کیونکہ میں نے ان کو اپنی عصمت کے ساتھ اپنی معافیہ سے محفوظ میرے تقرب کی چند باتوں کو حاصل کیا جن کو تم نے نہیں حاصل کیا تو جب خدا و عالم نے میری عمت کے نیک لوگوں کی فضیلت اور علی کے شیعوں اور ان کے خلفہ کا خدا کی محبت میں یہ تمام مشقتوں کا برداشت کرنا ظاہر فرمایا جن کا تحمل فرشتوں کو ممکن نہیں تو آدم کے نیک اور متقیوں کو ظاہر کیا کہ یہ فرشتوں سے افضل اور بہتر ہیں تو فرمایا کہ اس سبب سے آدم کو سجدہ کرو کیونکہ ان کے انوار کے وہ حامل ہیں جو میری مخلوق میں سب سے زیادہ نیک ہیں ان کے انوار سجدہ آدم کا سبب ہوئے بلکہ آدم ان کے سجدے کے قبلہ تھے اور انہیں نے خدا کا سجدہ کیا اور یہ آدم کی تعظیم و بزرگی کے لئے تھا لیکن مخلوق میں کسی کے سزاوار نہیں کہ خیر خدا کے لئے سجدہ کرے اور خضو کسی کے واسطے کرے جس طرح خدا کے لئے کرتا ہے یا کسی کی کے سجدہ کرے ان کو جو علوم میں وسیع رسول خدا کے علوم میں متوسط ہیں جس نے محبت رسول خدا کے بعد بیتین خلق خدا علی بن ابی طالب کی محبت کو خلوص کے ساتھ اختیار کیا اور حقوق خدا کے اظہار کی تصریح میں بلا و مسائب کو برداش کیا اور میرے کسی حق کا ممکن نہ ہوا ہو جو میں نے اس پر ظاہر کر دیا ہو اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ ابلیس نے خدا کی معصیت کی اور حلاق ہوا کیونکہ اس کی معصیت حضرت آدم پر غرور کرنا تھا اور حضرت آدم نے خدا کی معصیت کی اس درق کا پھل کا اور اپنا نقصان کی کیونکہ انہوں نے اس نافرمانی میں محمد اور ان کی آل تاہیرہ پر تکبر نہ کی تھا خدا نے ان کو وحی کی تھی کہ اے آدم شیطان نے تمہارے حق میں میری نافرمانی کی اور تم پر تکبر کی آخر حلاق ہوا اگر میرے حکم سے تمہارا اعترام کرتا اور میرے عزت و جلال اور میری بڑھائی کی تعظیم کرتا بے شبہ کامیاب ہوتا جس طرح تم کامیاب ہوئے اور تم نے میوہ درخت کھا کر میری نافرمانی کی لیکن محمد و آل محمد علیہ محمد صلی اللہ السلام کے لئے فروتنی اور انکساری کا اظہار کیا تو تم نے فلا درستگاری پائی اس عیب و آر و زلت سے جو تم سے سادر ہوئی لہذا مجھ سے محمد و آل محمد کے واسطے سے دعا کرو تا کہ تمہاری حاجت برلاؤں لہذا حضرت آدم نے محمد و آل محمد کو شفیق قرار دی اور ان کے انوار سے تبصول کی اور فلا و رازدگاری کے بلند مرتبے پر اہل بیت رسول کی ولایت کی سیرے سے متمسق ہونے کے سبب سے پہنچے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حساب کو حکم دیا کہ رات کے پہلے نصف حصے کے آخری میں کوج کریں اور منادی کو حکم دیا کہ نیدہ کر دے کہ کوئی مسلمان آن حضرت اقبہ کے نیچے بیٹھے اور دیکھیں کہ آن حضرت سے پہلے کون کون اقبہ سے گزرتا ہے آن حضرت کو آگاہ کریں اور ان کو پتر کی نیچے چھپے رہنے کی تاقیت فرمائی حضیفہ نے عرص کی کہ میں آپ کے لشکر کے سربروردہ لوگوں میں سرکشی کے اثار دیکھ رہوں یہ سنکر حضرت نے فرما کہ جب تم اقبہ کی تہہ میں پہنچ جاؤ پہنچ کہ وہاں ایک طرف ایک بہت بڑا پتھر ہے اس کے پاس جا کر کہنا کہ رسول خدا نے تجھ کو حکم دیا کہ میرے لئے کوئی شادہ ہو تاکہ میں تیرے اندر داخل ہو جاؤ اور اس قدر سراغ باقی رکھ جس سے میں اقبہ سے گزرنے والوں کو دیکھ سکوں اور اس سراغ سے ساس لے سکوں جب تم اس پتھر سے اس طرح کہو گے تو وہ بحکم خدا کائناہ ہے تو ایسا ہی ہو جائے گا غرض حضیفہ نے اس پتھر کے پاس آئے اور آن حضرت کا پیغام پہنچایا جیسے کہ حضرت نے فرما اسی طرح پتھر نے عمل کیا پھر وہ چوبیس منافقین اپنے اونٹوں پر سوار آئے ان کے پیادہ ان کے آگے آگے تھے ان میں سے باز کہہ رہے تھے کہ جس جگہ جس کو بھی دیکھو قتل کر دو تاکہ محمد کو خبر نہ پہنچا دے کہ ہم کو دیکھا ہے اور محمد واپس چلے جائیں اور اقبہ کے اوپر نہ جائیں اور ممکن ہے دن کے وقت ہمارا مکرو فریب ظاہر ہو جائے حضیفہ نے یہ گفتگو سن لی وہاں ان لوگوں نے کسی کو نہیں دیکھا کیونکہ حق تعالیٰ نے حضیفہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے ازباب نہیں دیکھتے ہو کہ کس طرح آمادہ ہو گئے کہ خود اس میں کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ کوئی ان سے پہلے اقبہ سے نہ گزرے تاکہ ہمارے واسطے تنہائی کا موقع مل جائے اور ان کے بارے میں ہم اپنی کوشش آسانی سے کر سکیں اور ان کے حساب کے آنے تک ہم اپنی تدبیر سے فارغ ہو چکے خدا وند عالم ان کی تمام آوازوں کو نزدیک دور سے حزیفہ کے کانوں تک پہنچا رہا تھا غرص جب وہ لوگ پہاڑی پہنچ جاتے تھے متمکن ہو گئے پتھر نے با حکم خدا حزیفہ سے کہا کہ اب جاؤ اور رسول خدا سے بیان کر دو جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے حزیفہ نے کہا میں کس طرح تیرے اندر سے نکلوں کیونکہ خوف ہے کہ اگر میری قوم والے مجھے دیکھ لیں گے تو مار ڈالیں گے پتھر نے کہا جس خدا نے تم کو میرے اندر جگہ دی اور ہوا کو تم تک پہنچ آتا رہا وہی آن حضرت کی خدمت میں بھی تم کو پہنچ دے گا اور دفعوں سے تم کو نجات دے گا غرض جب حضیفہ اس میں سے نکلنے نکلنے کا ارادہ کیا پتھر شگافتہ ہو اور خدا نے ان کو ایک چڑھیا بنا دیا جو اڑھ کر آن صورتوں کو بھی پہچانا عرص کی یا رسول اللہ وہ اپنے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے تھے لیکن ان میں سے اکثر کو میں نے ان کے اونٹوں کے ذرینی سے پہچان لیا لیکن جب انہوں نے اس مقام کو اچھی طرح جانچ لیے کہ کوئی نہیں تو دنیا کے لوگوں کو اتفاق کر جمع کر لیں کہ اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں تو خدا اس کے عمر کو جاری کر رہے گا اگرچہ کافروں کو پسند نہ ہو پھر فرمائے اے حضیفہ اٹھو تم سلمان اور امار میرے ساتھ چلو اور خدا پر بھروسہ رکو اور جب صاحب پیچھے سے نہقی کو ہنکار رہتے جناب امار نہقی کے پہلو میں چل رہے تھے اور وہ ملون منافقین اپنے اونٹوں پر سوار تھے اور ان کے پیادہ ادھر ادھر اقبہ کے اطراف میں تھے اور جو لوگ اقبہ پہاڑی پر کھڑے تھے انہوں نے ڈبے ریت سے بھر رکھے تھے ان ڈبوں کو ٹیلے پر سے پھینک تاکہ ہاں حضرت کے ناکی کو بھڑکا دیں شاید حضرت اقبہ سے نیچے گر پڑے وہ ڈبے جب حضرت کے ناکی کے قریب پہنچے خدا کی خضرت سے بہت بلند ہو ہو کر ناکی موہ پر مارو اور ان کو اقبہ سے نیچے گر دو حضرت امار نے ایسے کیا اور ان کے ہنٹ بھڑکے اور سواروں کو پٹک دیا ان میں سے بعض کے ہارٹ ٹوٹ گئے اور بعض کے پیر اور بازوں کے پہلو شکستہ ہو گئے جس سے وہ سخت درد و تکلیف میں مبتلا ہوئے اور جب ان کے زخم اچھے ہوئے تو ان کے نشانات ان کے مرتے وقت قائم و باقی تھے اسی لئے حضرت رسالت معاب جناب امیر سے فرمایا کرتے تھے کہ حضیفہ منافقوں کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں کیونکہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھے تھے اور ان کو دیکھ رہتے جو حضرت سے پہلے اغباد سے گزرے تھے غرض خدا نے منافقوں کے شر سے اپنے رسول کو بچا لی اور حضرت صحیح سلامت مدینہ واپس آئے اور خدا نے عبدی زلط و خواری ان کے لئے قرار دی جو حضرت کے ساتھ جنگ میں نہیں گئتے اور جنہوں نے امیر المومنین سے نہ ہٹاؤں گا اگرچہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے ابن بابویا نے بسنت مہدبر حضیفہ بن یمان سے روایت کی جس وقت آن حضرت جنگ تبوگ سے واپس آ رہے تھے تو جن لوگوں نے آن حضرت کے ناقلے کو بڑھکانا چاہا تھا وہ چودہ اشخاص تھے اول و دوم اور ماویہ ابو سفیان نمبر چار پدر ماویہ نمبر پانچ طلحہ نمبر چھ سات بن ابی وقاس نمبر چھ سات بن ابی وقاس نمبر سات ابو عبیدہ بن جرہ نمبر آٹھ ابو اور مغیرہ بن شعبہ نمبر دس سالم ابی حضیفہ کا غلام نمبر گیارہ خالد بن ولید نمبر بارہ عمرو بن آس نمبر تیرہ ابی موسی اشری اور نمبر چودہ عبد الرحمان بن عوف خدا نے ان سے اپنی رحمت کو دور رکھے یہی وہ لوگ ہیں جن کے حق میں خدا نے فرمایا وَا هُمُلُو بِمَالُ یعنی آیت نمبر چوتر پارہ نمبر دس سورہ توبہ آن حضرت نے ابو سفیان پر سات موقع پر لانت کی ان میں سے ایک موقع یہی تھا جبکہ ان لوگوں نے عقبہ میں آن حضرت پر حملہ کیا وہ بارہ اشخاص تھے سات آدمی بنی امیہ میں سے اور پانچ دوسرے لوگ تھے اس وقت آن حضرت نے ان پر لانت کی شیخ طبریسی نے آم خاصہ کے طریق سے روایت کی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس ہوئے بارہ منافقین اقبہ کے اوپر آن حضرت کی ہلاکت کیلئے چھپے ہوئے تو جبرائیل نازل ہوئے اور آن حضرت کو آگا کیا اور حضرت سے کہا کہ کسی کو بھیجیں کہ وہ ان کے اونٹوں پر مار کر واپس کر دے اس رات امار حضرت کے ناقے کو کھینچ رہے تھے اور حضرت نے حضرت سے کہا کہ ان کے اونٹوں کی تھوٹنیوں پر مارو جو اقبہ پر کھڑے ہیں حضرت ان کو بھگا کر حضرت کے پاس واپس آئے آپ نے پوچھا تم نے ان لوگوں کو پہچانا عرض کی نہیں حضرت نے فرمایا فلان فلان اور فلان تھے میرے قتل کا ارادے سے آئے تھے حضرت نے کہا پھر کسی کو بھیٹ کر ان کو قتل کیوں نہیں کرا دیتے آپ نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ جس گروہ کے ذریعے سے دشمنوں پر غالی ہوئے اور جب غالی ہوگئے تو انہی لوگوں کو قتل کر دیا اس کے ساتھ ہی ہم کتاب کے پارٹ نمبر چہتر کا اختتام کرتے ہیں اور پائیتالیس باب غزو تبوک اقبع اور مزید زرار کے حالات ابھی باقی ہیں پارٹ نمبر پچھتر کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ